موسیقی 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 بڑی شکر گزار تمام شکر گزار چاہیں انشاءاللہ رحمان گستوی قوام یاد کران چو اچھو پور امیت انشاءاللہ یہ تکر ہو جو تو یاد دربار اس قوام کران چو بڑی شکر گزار حضرت بلک لوگ بڑی شکر گزار چاہیں الحمدللہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمیشہ یہی باور ہوتا ہے یہی قلب میں ہے کہ یہاں پہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ہم ان کے دربار میں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ اس دربار کے لیے تمام جمع کشمیر کے لوگ آتے ہیں آج جمعہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ یہاں پہ ہم قرائے کے جو فرش ہوتا تھا وہ بچھاتے تھے لیکن اس میں ہمارا پیسہ بہت ضائع ہوتا تھا ہمارے پاس اپنا اساسان نہیں رہتا تھا لیکن جب سے ہم نے سوچا ہے کہ وقف کو کیسے آگے بڑھایا جائے یہاں پہ کوئی کھامی نہ رہے کوتاہی نہ رہے جو یہ پیسہ ہے یہ صحیح ڈنگ سے استعمال ہو جائے اس کے بعد جو یہ ایک سال میں ہم نے دو سال میں دیکھا کہ بجٹ کس طرح سے ہمارا ضائع ہو رہا ہے ہم نے سوچا اتنے ہی بجٹ میں ہمارا اپنا نیا فرش آئے گا جو ہمارے سالوں سال تک چلے گا اور جو یہ کرایا کا پیسہ ہے یہ ہمیں بچ کر اسی میں ہم نے لگایا جو آج یہ کالین آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرش دیکھ رہے ہیں اندر سے باہر تک یہ ہم انہی پیسوں سے لا رہے ہیں جو ہمارا کرائے میں ضائع ہو رہا تھا میں نہیں چاہوں گی کہ یہاں وقف کا ایک پیسہ بھی ضائع ہو جائے کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے اور امانت کی خیانت نہیں کی جاتی ہے یہ رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو یہاں پہ جو آتے ہیں زائر وہ اپنا پیسہ دے دیتے ہیں اور یہ اسی کی خدمت کے لیے ہے اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہر ایک درگہ میں ہر ایک درگہ آلیہ میں جو بھی ہمارا پیسہ آتا ہے اس سے وہاں کی تعمیر و ترقی اور جو وہاں پہ خوبصورتی ہے وہ بنائی جائے تو درگہ سے ہم نے سٹارٹ کیا حضرت بل سے آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لاکھوں کا جو یہ فرش و فروش ہے یہ نمازیوں کے لیے بچھایا گیا ہے تاکہ ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو جائے موسیقا موسیقا